ہماری آج کی کہانی ایک ایسا پاکستانی سیریل کلر کے بارے میں ہے جو ایک معزز پیشے سے وابستہ تھے ایسا پیش ہے جس کو لوگ مسیحہ سمجھتے ہیں اس پاکستانی سیریل کلر کا نام سہراو اسلم خان ہے ان کا تعلق پاکستان کے دل سے تھا لاہور شہر کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی بربریت کا بازار نائنٹین ایٹی کی ابتداء میں گرم کر رکھا تھا یہ سنکید درندہ صفت پاکستانی سیریل کلر ڈاکٹر اسلم خان نے کئی معصوم لوگوں کو اس لئے موت کی نین سلادی کی ایسا کرنا ان کو اچھا لگتا تھا اس سیریل کلر پاکستانی ڈاکٹر نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان کے لاہور شہر سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ چل گئے امریکہ سے اس نے کارڈیالوجی میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی اس نے امریکہ کے بیلور یونیورسٹری میڈیکل سینٹر میں سیلوشپ کی ڈاکٹر سہراب اسلم خان نائنٹین ایٹی ون میں ٹیکسس سے لاہور واپس آئے نائنٹین سیونٹی ٹو سے سیونٹی فور تک یہ سیریل کلر ڈاکٹر نے دو سال تک بیلور یونیورسٹری میڈیکل سینٹر میں کارڈیالوجی کے دپارٹمنٹ میں فیلوشپ کیا ڈاکٹری کی تعلیم ڈاکٹر سہراب اسلم خان نے یونیورسٹی آف ٹیکسس سے حاصل کی امریکہ میں ان کی ڈاکٹری کی لائسنس سالہ نفیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے منسوب کر دی گئی جس کے بعد نائنٹین ایٹی ون میں یہ سیریل کلر ڈاکٹر پاکستان واپس آگئے ان کو ابتدائی طور پر پاکستان کے لاہور شہر میں تیرہ بے گناہ معصوم شہریوں کے قتل کے شبے میں گرپتار کیا گیا تھا اس درندہ صفت انسان نے ڈاکٹری کے پیشے کی ڈیلاش نہ رکھی ہوئی لاہور شہر کے تیرہ محنت کشوں کو ان کی ڈیوٹی کے دوران موت کی نیند سلا دیا یہ سیریل کلر ڈاکٹر نائنٹین ایٹی سکس تک اپنے جرموں کو دنیا کے نظروں سے چھپائے رکھنے میں کامیاب ہوا اور اس عرصے میں تیرہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا ڈاکٹر سیریل کلر محنت کش گریبوں کو اپنا شکار بناتا تھا ان کے ٹارگیٹس میں رکھشت ڈرائیورز، نائٹ واشمنٹ، ہوتلوں کے ویٹر اور اسی طرح کے محنت مزدوری کرنے والے لوگ شامل تھے پولیس کی ابتدائی جانج میں اس سیریل کلر ڈاکٹر نے نو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا احتراب کیا جس میں سے چار لوگوں کو ایک ہی رات میں قتل کیا گیا تھا ان مقتولین میں ایک ڈے واشمنٹ، دو نائٹ واشمنٹ اور ایک رکھشت ڈرائیورز شامل تھے جن کو ایک کنال میں ڈمپ کیا گیا تھا انہوں نے ایک ہوتل کے ویٹر کو صرف اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس ویٹر نے ان کو سرف کرنے میں تھوڑی سی دیری کر دی تھی اور اس درندہ صفت انسان نے ایک موٹر سائیکل سوار کو اس لیے گولی مارد دی تھی کیونکہ وہ ان کی گاڑی سے آگے چل رہا تھا ان کی گریفتاری اس وقت عمل میں آئی جب ایک لاش کے پاس سے ان کے ڈرائیور کی لائسنس ملی اور یہی ان کی گریفتاری کی بائیس بنی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھینکیو